اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ ڈیئر سٹوڈنٹ آج ہم اٹھابی فوٹو شاپ میں ایریزر ٹول کے بارے میں سکھیں گے ڈیئر سٹوڈنٹ سب سے پہلے آپ نے ایریزر ٹول پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں ایریزر ٹول آ جائے گا ایریزر ٹول سے آپ کیا کر سکتے ہیں ایریزر ٹول سے آپ کسی چیز کو ریموو کر سکتے ہیں جیسے آپ کسی چیز پور میں ربڑ کا استعمال کرتے تھے اس کا بھی استعمال ہی ویسے ہے کوئی چیز آپ کو نہیں چاہیے آپ نے کوئی غلطی کا رکھی ہے تو اسے آپ ریموو کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اپنے ماؤس پہ کلک کرنا ہے اور جہاں پہ آپ کو کوئی چیز نہیں چاہیے تو اسے ریموو آپ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ جہاں سے اسے ریموو کریں گے تو یہ اسے ریموو کر دے گا اسی چیز کو میں رمو کر سکتا ہوں اور بہت ایزی لیے اگر اس کا سائل بڑک کرنا چاہے تو آپ کے کی بورڈ پر بریکٹ کے دو بٹن شو ہوں گے تو وہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ آپ کا جو ہے ربر بڑی ہو جائے گی ویسے بھی میں نے آپ کو اوپر شو بھی کرا دی ہے کہ میں نے کون سی کی دبائی ہے ٹھیک ہو گیا ہم آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس سے اور کیا کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب میں جاتا ہوں کہ یہ جو ایک گھرسہ بنا ہوا ہے میں اسے جو ہے اس کے ہاتھ میرا اب میں اسے جو ہے یہاں پہ لے آتا ہوں بڑا کر لیتا ہوں جیسے میں نے بڑا کیا اوکے کیا لائی ہو گیا اب میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس کے ہاتھ پہ تو میں نے رکھ دیا ہے لیکن اس کا بیگراؤنڈ اس کے ساتھ ہی آگیا تصویر کا تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے جو بیگراؤنڈ ہے میں اسے رموو کر دوں یا جو ایریا مجھے نہیں چاہیے اسے رموو کر ریزر ٹو پہ کلک کریں اور ویسے تو کافی سارے طریقے ہیں میں صرف آپ کو ریزر ٹو کا استعمال بتا رہا ہوں کہ اسے کس جگہ استعمال کے جاتا ہے اور اسے کیا کیا مطلب رموو کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہو گیا میں جو ایسے یہاں پہ رموو کرتا ہوں تو یہ جو ہے اس کا بیگراؤنڈ رموو کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس نے بیگراؤنڈ رموو کر دیا میں تھوڑا سا اسے نیچے کر دیتا ہوں آپ نے ایزیلی کرنے نہ ہے اور آپ اسے آرام سے جو ہے رموو کر سکتے ہیں اگر میں اس کی آرڈنس کو تیز کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اسے رموو کرتا ہے ٹھیک ہے آپ اسے بھی رموو کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے بیگراؤنڈ کو اگر ایک ہی مطلب کلر ہے کسی تصویر بغیرہ کا تو آپ چاہتے ہیں کہ اسے آپ جلدی اور ایزیلی آپ اسے رموو کر لیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ رائٹ کلک کرنا ہے اور آپ کے سامنے جائے ایک میجک ریزر ٹھول شوک ہوگا آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور جو ایریا آپ کو نہیں چاہیے یہ بیسکلی جو ہے میجک ٹھول یہ کسی ایک کلر ایک جیسے کلر کو رموو کر دے گا جو اس کے رلیٹڈ ہوگا جہاں پہ کلک کریں گے جو اس کے رلیٹڈ ایریا ہوگا اسے جو ہے یہ رموو کر دے گا اب میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں دیکھیں اس میں ایک منٹ میں اس کا بیگرونڈ ہے پیچھے وارا اگر یہ بلیو ہوتا ایک ہی کلر میں ہوتا ٹھیک ہوگیا آپ کلک کرتے ہیں ایک ہی کلک میں جو ہے آپ کا بیگرونڈ رموو ہو جائے گا اب میں سمپلی یہاں پہ درائگن بروپ کلک کرتا ہوں اور اسے میں یہاں پہ لے آتا ہوں میں تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں ٹھیک ہوگیا اب میں نے اسے بڑا کر لیا اپلائی اوکے تو میں اسے جو ہے جہاں بھی میرا دل کرے اسے میں چھوٹا بڑا کھا سکتا ہوں اور بیگرونڈ بھی بہت ہی ایزی اور جلدی رمو ہو گیا ٹھیک ہو گیا ڈیل سوڈن اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ریزر ٹون اور مائجک ریزر ٹون میں کیا فرق ہے اب میں یہاں پہ مائجک ٹون پہ کلک کرتا ہوں تو یہ میری ہاتھ میں آگیا میں کوئی پکچر اوپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو اب دیکھیں ایک سیکنڈ میں جو ہے ہمارا بیگرونڈ یہاں سے رمو ہو چکا ہے ٹھیک ہو گیا اگر میں کوئی اسی اور پکچر پہ جو ہے میں اسے بیک کرتا ہوں اور میں آپ کو سمپل جو ایزر ہے اسے اسمار کرتا ہوں تو مجھے یہاں پہ کیا کرنا پڑے گا تو مجھے یہاں پہ اسے ایسے رمو کرنا پڑے گا جو کہ مجھے کافی زیادہ ٹائم ٹھیک ہو گیا اب میں کسی اور پکچر پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے اپلائی ہوتا ہے اب میں یہاں پہ میجک پہ کلک کیا اور یہاں پہ کلک کیا یہ کیا کرتا ہے یہ کرتا ہے کہ جو آپ کا سلیکٹیو اس کا ایک جیسا پارٹ ہوتا ہے اسے یہ رمو کرتا جاتا ہے جہاں پہ آپ کلک کرتے ہیں اس کا سلیکٹیو جو ایک جیسا پارٹ ہوگا اسے یہ رمو کرتا جائے گا ٹھیک ہو گیا اگر آپ سمپل ٹول استعمال کرتے ہیں یہاں پہ کلک کیا اور سمپل پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو مینول ہی جو ہے وہ اسے رمو کرنا پڑے گا آپ چاہتے ہیں کہ یہاں تک جو ہے آپ اسے رمو کر دیں کوئی اور کلر کرنا چاہتے ہیں یا کچھ اور بنانا چاہتے ہیں اوپر تو آپ یہاں سے رمو کر کے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں سے میں نے رمو کر دیا